حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوما سے ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اے علی المرتضی میں چاہتا ہوں کہ میں دنگاو آخرت میں سرخرو ہو جاؤں میری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اگر میں کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری جانب دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظروں میں میری لیے پیار محبت اور شفقت موجود ہو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے لوگ میری عزت کریں اور میری ذاتیات یہ بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور میں ایک پہترین زندگی گزار سکوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص سے کہا اے شخص اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جو کوئی تیری جانب دیکھے اسے تجھ سے محبت ہو وہ تجھے پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیرے لیے شفقت اور محبت ہو تو میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں یہ چیزیں تو کر سات ایسے عوامل تجھے میں بتاؤں گا جن عوامل کو کرنے سے انشاءاللہ تیری جانب لوگ پیار اور محبت سے دیکھیں گے اور تیرے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا اے علی المرتضی وہ سات چیزیں کیا ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ چیزیں اس شخص کو بتائیں احباب آج کی اس ویڈیو میں وہ سات چیزیں آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نے وہ سات کام ہرگز نہیں کر رہے کیونکہ اگر آپ وہ سات کام کریں گے تو آپ پھر اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے آپ احباب سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دستام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے احباب اس میں سب سے پہلی چیز جس سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص کو منع فرمایا آپ نے کہا کہ تُنہیں سات چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی اور میں سب سے پہلی چیز ہے اپنے ماں باپ سے بتتمیزی اے شخص اگر تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو یہ عزت ملے اور دنیا جہان میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں تو تُو نے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بتتمیزی نہیں کرنی احباب والدین وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں کہ جنہوں نے اپنے اولاد کو پال پوس کر اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکے اس کا دماغ چل سکے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں سے گفتو شنید کر سکے وہ اپنے لیے ایک بہتر مستقبل تلاش کر سکے اور جب اولاد پلٹ کر اپنے والدین کے موں میں لکمہ دیتی ہے بات کرتی ہے بتتمیزی کرتی ہے تو وہ لمحہ ماں باپ کے لیے کس قدر دردناک ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں لہٰذا آپ نے منع فرمایا کہ تم نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرنی تم نے ان کے ساتھ کبھی اس طریقے سے روٹ بیہیویا شو نہیں کرنا جس سے ان کو کسی قسم کی دکت ہو یا ان کا دل ٹوٹے تم نے بتتمیزی والدین کے ساتھ کبھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی جانب سے جو ماں کو پیدا فرمایا ہے اس میں ستر ماہوں سے زیادہ جو پیار ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کو بنا دیا تو فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا ایڈ کیا اس کے اندر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں نے اپنی جانب سے محبت جو ہے وہ ایڈ کی ہے ماں کے اندر اور باپ کی شفقت ناظرین یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو کہ آپ کو اگر یہ باپ کی شفقت سے کوئی محروم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں اس کا کچھ نہیں رہتا تو لہذا دعا مانگا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا تابع فرمان تابع دار اور کسی بھی قسم کے کسی بھی قسم کے ناظرین دعا مانگا کہ نہیں کہ اللہ دوارہ کو ہمیں بدتمیزی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے تاکہ ہماری جو زبان ہے اس سے ہمارے والدین کو کوئی دکت نہ پہنچے دوسری جو چیز جس سے منع فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھی کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا اب آپ ظلم جب کوئی کسی شخص پر کرتا ہے تو ظالم کی پکڑ لازمن ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی چھوڑ رکھی ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ فیران کو آپ دیکھیں گے آپ نمرود کو دیکھیں گے آپ ابو جہل کو دیکھیں گے آپ اطبع شعبہ آپ جس کو بھی دیکھیں گے جس نے ظلم کیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا اسے ظلم کی جو سزا ملی ہے وہ نہائیت شدید ملی ہے اور ظلم جو ہے ناظرین کبھی ٹھہرتا نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو پلٹ کر اتنے ہی مگنی چیوٹ کے ساتھ واپس آتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے لہٰذا لمحہ لمحہ اللہ سے معافی مانگا کیجئے خالق کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر دعا مانگا کیجئے یا اللہ ہمیں معاف کر میرے مالک ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی میرے مالک ہمیں معاف کر دے اللہ سے معافی مانگ کیونکہ آپ جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو معاف بھی کرتی ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا جو خزینہ ہے وہ آپ پر لٹا دیتی ہے لہٰذا معافی مانگیے معافی کے طلبگار رہی ہے کیونکہ جتنی زیادہ آپ معافی مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا سو ظلم جو ہے ناظرین اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے حضرت علی نے ظلم کرنے سے منع فرمایا تیسری چیز جس کے بارے میں علی المرتضی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا فرمانِ عالی شان ہے کہ جھوٹ تمام بیماریوں کی معذرت کے ساتھ تمام جو گناہ ہے ان کی یہ والدہ ہے جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی ماں ہے ٹھیک ہے جی یہ بیماری پہ تو دیکھیں ناظرین یہی چیز ہے تو بیماری وہ کوئی جو ہے وہ گناہ ہو اس کی جڑ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو جھوٹ ملتا ہے فرمانِ عالی شان ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لانت ہے جھوٹ نہ بولیے آج سے آپ بھی تہیہ کیجئے میں بھی کرتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ ہم مستقبل میں جھوٹ نہ بولیں پھر ورمایا کہ نشاء نہیں کرنا ہائے توبہ ناظرین یہ لوگ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشاء کس قدر تکلیف کے عمل ہے خاندانوں کے خاندان اجار دیتا ہے لوگوں کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتا ہے آپ کسی لمحے چین میں نہیں بیٹھ پاتے آپ تو ایک جانب آپ کے اردگرد کے لوگوں کو جو تکلیف اور دکت ہوتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا مشکل کام ہے اس بندے کو ٹیکل کرنا جو کہ اس طرح کا نشاء کرتا ہے آپ نے دعا ہر دم یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے میرے مالک اگر کوئی نشاء کرتا ہے ہم میں سے تو مولا اس پر اپنا فضل کر دے اسے اس لعنت سے چھٹکارہ عطا کر دے نشاء اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عید کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ بدزبان ہے تو کسی جگہ پہ جا کے کہ وہ بدزبانی کرے گا پکڑا جائے گا لوگ سن لیں گے لوگ کہیں گے اچھا یہ تو بدزبان ہے اور جب وہ بدزبان ثابت ہو جاتا ہے وہ لمحہ اس کے لیے موت جیسا ہوتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی کسی بھی برائی سے میرا مالک ہمیں دور رکھے اس فضول چیز سے میرا مالک ہمیں دور رکھے نشے سے اللہ کی ذات ہر مسلمان کو دور رکھے کیونکہ یہ اس قدر گھٹیا فیل ہے احباب اس قدر گھٹیا فیل ہے کہ اگر آپ صرف سوچیں اس کے بارے میں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ بہت گندی چیز اللہ کی ذات ہمیں معاف کرے اس کے بعد اگلی چیز جس سے منع فرمایا گیا وہ ہے زنا آئے توبہ حضرت علی کا دور ہوتا حضرت عمر کا دور ہوتا حضرت عثمان غنی کا دور ہوتا حضرت ابو بکر کا دور ہوتا حضور اقدس کا دور ہوتا تو اس وقت ہر بالے نوجوان کی شادی کر دی گئی ہوتی مگر شادیاں لیٹ ہیں ناظرین جہیز مانگا جاتا ہے ناظرین لوگوں سے اتنی بڑی بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ والدین کے لیے مبچوں کا رشتہ کرنا عذاب ہو جاتا ہے اگر لڑکی ہے تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی والوں سے جو ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ نہیں ختم تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ جو غلطیاں ہیں ان کو تاہیوں کو اگر آپ غور کریں تو یہی اصل وجہ ہیں ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے زنا کی اور اس گناہ کے ارتکاب کی ناظرین تیرا غور تو کیجئے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے یہ انسان کی قدرتی نیڈ ہے آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ کو ضرورت ہے سامر کی جب آپ ایسا کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے سیلٹی میٹی آپ کو زنا پر مجبور ہونا پڑتا ہے اور یہ آپ کے رزق کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ دیں آپ کے رزق کا یہ اتنا بڑا دشمن ہے زنا کہ آپ کے رزق میں سے اتنی برکت اٹھ جاتی ہے برکتی اتنی آ جاتی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہیں آپ ذینی طور پر اتنے مفلوج ہو جائیں گے آپ اتنی ٹنشنز میں گر جائیں گے آپ چین سے کھانا نہیں کھا سکتے اتنا مسئلہ ناظرین یہ سارا کہ سارا زنا کی وجہ سے ہے حضرت علی نے معنی کرمایا کہ تم نے زنا نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا اللہ وکر تکبر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا تکبر اور غرور صرف ایک ذات کو سجتا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات چھوٹے ہوتے سے اب تک پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں قصوں میں کہانیوں میں کہ غرور کا سر نیچا غرور کا سر نیچا غرور جو کرتا ہے اس کا کوئی کوئی مستقبل نہیں ہے اس کے اللہ پاک نے جو عطا کر دیا ہے آپ سے بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ گھوم رہے ہوں گے لیکن نہیں ملتا انہیں جو آپ کو مل گیا ہے انہیں نہیں ملتا وہ جو آپ کو مل گیا ہے آپ کو اگر اللہ نے عطا کر دیا کوئی اچھی سواری کوئی اچھا گھر کوئی اچھا خاندان اچھی بیوی اچھے بچے تو خدا کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا اسے اور دیا جائے گا کبھی بھی غرور نہیں کرنا نہیں کرنا غرور کہ میں اپنی محنت سے حاصل کر لیا نہیں نال دی آپ محنت کریں نہیں سکتے آپ کے پاس اتنا اتنی انسان کی اوقات ہی نہیں ہے انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کر لے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی محنت سے کچھ حاصل کر تو تکبر نہیں کرنا پھر جس آخری چیز سے میں نے فرمایا حضرت علی المرتضاء نے فرمایا کہ حرام نہیں کھانا ساتھوی چیز حرام نہیں کھانا اللہ کو پر حرام کھاتے ہیں پھر دعائیں مانتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر سر کو پیٹتے ہیں حرام کھاتے ہیں اولاد نافرمان ہوتی ہیں خاندان میں عزت نہیں ہوتی لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو کیا فائدہ دولت کی حوص انسان ختم ہو جاتا ہے حوص ختم نہیں ہوتی اس حوص سے بچی ہے حباب اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ سات عوامل جن کا حضرت علی نے ذکر فرمایا تھا میرے مولا ہمیں ان سے معاف کرتے ہیں معافی کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں